ایمان اپوزیشن لیڈر اور ایوب نے کہا کوئی بھی اپیکس کمیٹی پارلیمان سے بارہ تر نہیں ملک میں رول آف لاؤ ہوگا تب ہی امن آئے گا اصد کیسر بولے اتنا بڑا فیستہ ہو رہا ہے پارلیمان کو خاطر میں نہیں لایا جا رہا اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی گئی پہلے بھی بہت اپریشن ہوئے آج تک کونس اپریشن کامیاب ہوا اپریشن عظم استقام کی تفصیلات دی جائیں پی ٹی آئی قیادت نے وزیراعلا کے پی سے بریفنگ مانگ لی آلی امین گنڈاپور آج چرکان اسمبلی کو اپریشن پر بریفنگ دیں گے پارٹی قیادت نے وزیراعلا سے رابطہ کر کے کہا صورتحال پر اگاہ کریں آلی امین گنڈاپور آج بانی پی ٹی آئی سے بھی ملیں گے اپریشن کے اتدائی معلومات سے پارٹی قیادت اور بانی کو آگاہ کریں گے پاکستانی اور غیر ملکیوں کا تحفظ اولین ترجی ہے قیام آمن اور شہریوں کے تحفظ میں غفلت ہر کس برداشت نہیں وزیراعلا شہباز شریف کا واسر دو ٹوک موقع امن و مان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی اسنابات موڈل جیل کی تخمیل میں تاخیر پر انکوائری کی خدایت اسنابات سیف سیٹی منصوبے میں جدید تقاسوں کے مطابق فرانسک لیپ تعمیر کرنے کا حکم شہریار افریدی صاحب نے ان کو ڈیفائن کیا ہے چاروں کے چاروں کو یہ کہتے ہیں دو نمبر لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ چار پانچ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا اب ایک اور کھڑے ہو گئے ہیں اب مکر جائیں گے انہوں نے ان کا نام لیا ہے انہوں نے اثر کا اثر کا عمر یوک کا گوھر صاحب کا شب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں منیسٹر فر ڈیفینس نے ابھی ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے جھوٹے پہ رب کی لانت باتر چورتر سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یہ میرا چیئرمین ہے یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے یہ میری عزت ہے میرے گھر کے معاملے میں جانوں منیسٹر فر ڈیفینس آپ سنیں یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ میں زرہیا ہوتی آپ یہ آنا ہو شہریار آفریدی نے عمر ایوب، آسد کیسر اور بریسٹر گوھر کا نام لے کر انہیں دو نمبر کہا رہنما نولی خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں دعویٰ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے الزمات کو بہتان تراشی قرار دیتیا کہا یہ گھر کا معاملہ ہے بریسٹر گوھر میرے چیئرمن ہے رہانہ جار کی غیرت کو سلام خواجہ عاصف میں حیاء ہوتی تو وہ آج اسمبلی میں نہ ہوتے قومی اسمبلی میں سوات واقعے کے خلاف قرار دات منظور اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ وزیر قانون آزم نصیر تارڑ کی پیش کردہ قرار دات میں کہا گیا ایسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے خواجہ عاصف بولے پاکستان میں اقلیتوں کے لیے اٹھنے والی آواز کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے مذہب کے نام پر خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ایوان کو مسئلے پر متفق اور متحد موقع اختیار کرنا چاہیے آسم نصیر تارڑ نے کہا اپوزیشن ہر معاملے کو اپنے لیڈر کی رہائی کے ساتھ مشروط نہ کرے ادھر مدین واقعے میں ملوث تائیس ملسیمان گرفتار گرفتار افراد کے خلاف جلاو کھراو اور توڑ پھوڑ کا مقدم درچ ہے روٹھی اتحادی جماعت کو منانے کا مشن تامیاب نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان دیئے ترقیاتی فنڈز و پنجاب کے انتظامی عہدوں پر پیپلز پارٹی کو ترجی دی جائے گی ذرائق کی مطابق نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو پاور شیرنگ سے متعلق فریہنٹ نے بلدیاتی نظام مشاورت سے لانے پر اتفاق پنجاب حکومت پیپلز پارٹی سے مشاورت پر متفق بلدیاتی نظام پر حکومتی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کو شامل کیا جائے گا رانوما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کہتے ہیں تحریری معاہدے پر عمل درامت کے لیے گفتگو جاری ہے ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا ہمیں اس کسان کو سہارہ دینا ہوگا جس سے کبھی سلاب کا سامنا ہے کبھی توفان کا اور کبھی گندم امپورت کرنے غلط فیسلے آسفہ بھٹو زرداری نے وفاقی بچٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا قوم سملی میں اپنے پہلے خطاب میں کہا مزدوروں غریبوں اور خیسانوں کے لیے بچٹ میں کچھ میں نہیں یہ بچٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا کیا عوام ایسے بچٹ کے مستحق ہیں عام آتمی کے ریلیف کے لیے آکے بڑھنا ہوگا تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا جے ایو آئی اور پی ٹی آئی مل کر اپوزیشن کرنے پر متفق دونوں جماعتوں نے بجٹ مسترد کر دیا اسدکیسر اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات خیبر پختخان میں امن و آمان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار صوبے میں امن کے لیے سیاسی جماعتوں کے کردار ادا کرنے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے کہا فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں دونوں کا افغانستان کے ساتھ اقتصادی رہداری قائم کرنے کا مطالبہ تحفظات کے قاتمے اور سیاسی قمیت عملی کے لیے سیاسی قمیتی قائم کرنے کا فیصلہ ملک میں مونسون کی آمد آمد جولائی کے دوران مخصلہ دھار بارش اور سلابی صورتحال کی پیشکوئی انڈی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا پنجاب کے پیس سندھ آزاد کشمیر میں پچھتر میلی میٹر تک بارش متوقع شہروں میں اربن فلاڈنگ دریاء اور ندین دالوں میں توہیانی کا خدشہ انڈی ایم اے کی تمام مطالقہ محکموں کو اقدامات اور الٹ رہنے کی حدایت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا اسلام آباد اور اولپنڈی میں شدید گرمی کے بعد موسلا دھار بارش پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرمی کے شدد برقرار خزشتہ روز جیک آباد ملک کا گرم ترین شہر رہا پارہ چھالیس ڈکری ریکورڈ دربت میں پینتالیس، سبی اور نکنڈی میں تنتالیس لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ڈیجی خان میں بیالیس ڈگری کی گرمی پڑی اسلام آباد، پشاور اور کراچی میں درجہ حرارت اکتالیس سینٹی گریٹ ریکورڈ ناران میں سیاہوں کی بڑی تعداد میں آمد عید کے دنوں میں تین لاکھ سیاہوں نے بادی کروک کیا دیجی کاغان دیولپمنٹ ایتھارٹی کے مطابق چون ہزار تین سو گاڑیاں اور چودہ ہزار سات سو مرسائکلز بادی میں داخل ہوئیں لاکھوں سیاہ، جھیل سیف الملوک اور دیگر سیاحتی وقامات کی رونکوں سے محسوس ہوئے انگلین ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کا پہلا سیمی فانلسٹ بن گیا امریکہ کو دس وکٹو سے شکاست دی تھی ایک سو سولہ رنس کا حدف دسویں آور میں ہی حاصل کر لیا بٹلر کا امریکی بولرز پر لاتھی چارج ایک آور میں پانچ چک کے تراسی رنس کے ایننگز کھیلی کرس جورڈن کی ہیٹ ٹریک پانچ گندوں پر چار کھلاڑیوں کو چلزا کیا انٹرنیشنل ٹی ٹوانٹی میں ہیٹری کرنے والے پہلے انگلیش بولر بن گئے ادھر ویسٹ انڈیز کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے ایک سو چھتیس رنس کا حدف ویسٹ انڈیز نے مکارہ بیس آورس میں آٹھ وکٹو کے نقصان پر ایک سو پینٹیس رنس بنائے روستن چیس باون رنس بنا کر نمائی رہے تبریس شمسی نے تین وکٹیں حاصل کی حدف کے داکو میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ چاری امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرہمان کے کہنا ہے عوام کی حقوق کے لیے قومی تحریک مضاحمت کا آغاز کر دیا قوم ظالم اشرافیہ سے نجات کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے دفعہ ایک سو چوالی سنگریسوں کا عطا کردہ قانون ہے حق کے لیے آواز کو نہیں دبایا جا سکتا حکمرانوں نے جو کرنا ہے کر لیں امیر جماعت اسلامی کراچی کا بدھ کو شارف فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان کہاں بھی پس پارٹی اور امکیم نے کراچی کو برباد کر دیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے مظاہرے پی ٹی اے رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے قائدہ سندگہ ہاتھا پالیسی بنانا افواج کا کام نہیں ہے قانون میں نواز شریف کو آرمی چیف برطرف کرنے کا اختیار تھا بے نصیر بھٹو کے قاتلوں کو سامنی لایا جائے سائفر پر بھی جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے بھٹی میں گائی سے ہر طفقہ پریشان اشیاء ضروریہ پہنچ سے دور ہونے لگی کراچی میں سبزی کا سرکاری نرخنامہ محمد بن گیا نرخنامہ محض رسمی کاروائی کے لیے جاری کئی سبزیوں کی قیمت سبزی منڈی کے مقابلے میں نص سے بھی کم درچ شہر بھر میں ان نرخناموں پر کہیں عمل درامت نہیں ہو رہا خامیوں سے پر سرکاری نرخنامہ شہریوں کی پریشانی کا سبب بننے لگا سبزی فروشوں کا کہنا ہے سرکاری نرخنامے میں منڈی سے بھی کئی گناہ کم قیمت مقارر کی گئی ہے جس پر عمل درامت ناممکن ہے شہریوں کا سرکاری قیمتوں سے متعلق شفاف نظام بنانے کا مطالبہ کراچی میں ڈسٹک سینٹرل پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن خواتین اہلکار سمیت بھاری نفری شریک علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل مختلف گھروں کی تلاشی پولیس کے مطابق سرچ اپریشن محرم الحرام کی عامل سے قبل جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کیا جا رہا ہے گجرہ والا میں شادی کی تقریب میدان جنگ میں دبدیل میریج ہال میں لڑکی اور لڑکی والے لڑ پڑے ایک دوسرے پر دل کھول کر مکے برسائے خواتین بھی پیچھے نہ رہی لڑکی والوں کی درخواست پر پولیس نے دلہ سمیت پانچ افراد کو پکڑ لیا بات میں صلاح ہونے پر لڑکی پیا گھر صدھار گئی اسرائیلی فوش کی جانب سے نے حتے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری سہونی فوش نے سو سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے کابز فوش نے رفاق مسید کئی گھر گی رہا دیئے معصوم فلسطینی محفوظ جگہ کی تلاش میں دربدر اندھر حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں وحشیانہ قتل عام کر رہا ہے بچوں خواتین اور بوڑوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری فلسطینیوں کے حال لاکھ قتل عام بند کروانے میں کردار ادھا کرے روس کے علاقے داگستان میں مختلف علاقوں میں فائرنگ، چھے پولس ایلکار اور ایک پاہدری حالا یہودیوں کی عبادت کا چرچ اور پولس چوکی پر حملے کیے کہے فائرنگ سے بارہ سیکیورٹی ایلکار زخمی بھی ہوئے دو حملہ آور بھی مارے کہے مسلم ملک تاجکستان کا انوکھا اقدام ہجاب پہننے پر پابندی لگا دی تاجکستان کی اٹھانوے فیصد آبادی مسلمان ہے قانون کے مطابق ہجاب پہننے پر بھاری جرمانیں ہوں گے موسیقی موسیقی